امام حسین علیہ السلام اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے پروردگار کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف بخشا اور یہ اشرف حاصل ہوا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت حاصل کی اس کے بعد مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہم تمہارات زیارت کر کے تشریف لا رہے ہیں اب موجود ہے نہرِ الکمہ پر نہرِ الکمہ کو نہرِ الکمہ کیوں کہتے ہیں اور اس کو نہرِ آسفی بھی کہا جاتا ہے نہرِ الکمہ کے لیے یہ ہے کہ اس کو الکمی بادشاہ نے تیار کرائی اور نہرِ آسفی کے لیے ہے کہ نواب آسف و دولہ کی زوجہ محترمہ نے کہ جو نواب آسف و دولہ کے ساتھ زیارت کے لیے تشریف لائیں انہوں نے دیکھا کہ نہرِ فراد خوش ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کی تیاری کے لیے انہوں نے ایک لاکھ روپیہ بطورِ حدیعہ دیا ہے کہ اس کو تیار کرائے جائے اس کو نہرِ الکمہ بھی کہتے ہیں اور نہرِ آسفی بھی کہتے ہیں یہی نہرِ الکمہ ہے جس کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں میں سے یہ بھی فضیلت ہے کہ ملائکہ جنت سے پانے کے قطرات لے کے آتے ہیں اور اس نہرِ الکمہ میں ڈالتے ہیں اور یہ بھی فضیلت ہے کہ قیامت تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو سکتا اور ایک دجلہ ہے جس کا پانی خوشک نہیں ہو سکتا لہذا اس کی فضیلتیں ہیں اور یہ نہرِ الکمہ یہی وہ نہرِ الکمہ ہے کہ جس طرح جس کے لیے یہی وہ نہرِ القما ہے جس کی فضلتیں ہیں کہ جنگل سے قطرات ڈالے جاتے ہیں اور یہ بھی فضلت ہے کہ آئمہِ تحرین اصلاف کے لئے تصویر آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں اور یہ کی دعایت میں تصویر جاہ مسلمت ہے اور نہرِ القما کی فضلت ہے یہی وہ نہرِ القما ہے یہ وہ پانی ہے آج موجے ہیں عشی کے لیے ہی موجے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں تصور بھی ہے اور اسی پانی کے لیے اور حضرتِ عباسِ علامدار سلام آپ تشریر لائے جنابِ شکینہ کھڑپتی رہ گئیں حضرتِ علیہ سکار کیا سے رہ گئے حضر داروں جب اصحاب اور انصار اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں عباسِ علامدار امان حسین کی خدمت میں تشریر لائے آنے کے بعد کہا آقا مجھے بھی اجازت دیئے امان حسین نے فرمایا باس تمہیں کیسے اجازت دے دوں تم میرے لشکر کے علامدار ہو کہ آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علامدار تھا عزاداروں اجازت نہ ملی امام حسین صدر السلام نے اجازت نہیں دی حضرتِ عباسِ علامدار جس کے بعد دوبارہ محمد نہ رہے تاثیب نہ رہے حضرتِ عباسِ علامدار آئے آقا مجھے اجازت دیئے لہذا اجازت دیئے کیونکہ بچوں کی علتش کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھی آقا اب بچوں کی علتش علتش کی آوازیں سبر امامت کو متزلزل کر رہی ہیں اگر ہو سکے تو اجازت دے دیئے حضرتِ عباسِ علامدار کو اجازت ملی حضرتِ سکینہ مشک کو لے کر چچا کی خدمت میں آئی حضرتِ عباس نے مشک کو سبانہ آقا سے اجازت ملی نہر کا روح کیا حضرتِ عباسِ علامدار آن مرے مولا نے نہر پر قبضہ کر لیا اور نہر پر قبضہ کرنے کے بعد مشک میں پانی کو بھرا خاصی کی کوشش یہ ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچائے حضرت عباسِ علامدار مشک کو لے کر خیمے کی طرح بڑے ہیں مگر ایک شکی نے ایسا وار کیا آپ کا دائیا بازو قلب ہو گیا آزادارو غازی کی کوشش یہ ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے غازی نے گرتے ہو مشک کو علامد کو اپنے عدائے پائے ہاتھ میں سبانہ آگے مڑھے تھے ایک شکی نے وار کیا کہ بائیا بازو بھی قلب ہو گیا آزادارو یہ علامد تو گر گیا مگر مشک کو داتوں میں سبان لیا غازی کی کوشش یہ ہے پانی خیاب تک پہنچ جائے آزادارو غازی بڑھتے جا رہے ہیں کسی شکی نے ایسا جب پانی بہ گیا اب پانی کے ساتھ بہ گئی اور آپ کی طرف پھر رکھ موڑا آپ نے اور بس کیوں یا آپ نے رکھ موڑا آپ چلے ہیں ازادارو ایک شکین ایسا گرد مارا آپ کے سر پہ لگا ازادارو جب کوئی شہید زمین سے زمین پر آیا نا اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا مگر آئے موڑ کے پل گرے آواز دی یا آقا ہو ادھرکنی ایمان حسین کے گھروں میں آباد پہنچی ایمان حسین آگے بڑھے کمر کو پکڑا اور فرمایا الانگ قصہ ظاہری اے عباس آپ کے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا ازادارو ایمان حسین آباز کو سنکر آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد کچھ اٹھایا کام کی سمجھے کیا اٹھایا آگے بڑھنے کے بعد بازو اٹھایا آگے بڑھے دوسرا بازو اٹھایا الادارو آخر میں حضرت ایمان حسین حضرت عباس سے قریب پہنچے سرما افسر دانوں پہ رکھا اور کہا عباس تمہاری کوئی وسیعت ہے کہا آقا میری وسیعت یہ ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا اور پہلی وسیعت یہ ہے کہ میں جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی جب دنیا سے جانا چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آقا مگر یہ ہے ایک آق میں تیر تیر لگا ہے ایک آق میں خون بھرا ہے اگر میرے دونوں آج سلامت ہوتے میں آپ کو زہمت نہ دیتا امان حسین نے تیر نکالا خون کو صاف کیا کا دوسری وسیعت کا میرے لاشا کو خیمے میں نہ لے جانا ازا دارو دونوں وسیعتیں ہو گئیں امان حسین فرماتے ہیں عباس میری بھی ایک وسیعت ہے مجھے پوری زندگی آقا کہہ کے بکارا آخری وقت میں بھائی کہہ کے بکارو اللہ اکبر حضرت عباس نے بھائی کہا روک بزم سر سے پرواز کر گئی امان حسین نے علم کو اٹھایا خیام کا روک گیا شکینہ نے دیکھا علم تو آیا علمدار نہ آیا اللہ اللہ اللہ